بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام امہ اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر بیالیس ہے جس کا عنوان ہے سائنسی علوم میں احیاء کے لئے تجاویز پچھلے دو اسباق میں ہم نے سائنسی علوم میں مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کی وجوہات اور اسباق پڑے تھے تو اب ہم کوشی کریں گے کہ سائنسی علوم میں جو احیاء ہے مسلمانوں کا کیسے ہو سکتا ہے اس کے لئے کیا تجاویز اپنا ہی جا سکتی ہے کن باتوں پر عمل کر کے ہم دوبارہ سے آگے آ سکتے ہیں تو چند تجاویز پر انشاءاللہ ہم مختصرا بات کریں گے تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے اسباب پر جو سائنسی علوم میں مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کے تھے ان پر گفتگو کی تھی وہ چند اسباب ہم نے ذکر کیے تھے جن میں پہلا ایک سبب تھا روپے پیسے کی کمی چونکہ مسلمانوں کے پاس روپے پیسے کی کمی ہے مال و دولت کی کمی ہے اس وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے ایسے ہی سائنسی طریقہ کار سے انحراف مسلمان جو ہیں انہوں نے تجربہ گاہ کو چھوڑ دیا اور تصورات کے مطابق جو ان کی فکر تھی اس کے مطابق وہ تجربہ نہ کر سکے سائنسی طریقہ کار جو کہ ہے اس کو چھوڑ دیا اسے انحراف برتا اس لئے مسلمان پیچھے رہ گئے ایسے ہی آبا کے طریقوں سے روح گردانی اختیار کی مسلمانوں نے جو بڑے بڑے سائنسدان مسلمانوں میں گزرے ہیں انہوں نے جو طریقہ اپنایا تھا محنت کرنے کا ایک تسلسل کا جد و جہد کا یہ ساری چیزیں مسلمانوں نے چھوڑ دی تھی جو کہ ان کے آبا کا طریقہ تھا اس لئے مسلمان پھر پیچھے رہ گئے ایسے ہی ایک اور سبب مسلمان خلفہ کی ایشیاں تھی جس کی وجہ سے مسلمان سائنسی تحقیقات میں پیچھے رہ گئے ایسے ہی مسلمانوں نے علم سے گریز رکھا علم سے بچتے رہے علم کا شوق پیدا نہ ہو سکا تو جس وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہو گئے ایسے ہی مسلمانوں کو حکومتی سرپرستی نہیں مل سکی جو پڑے لکھے اہل علم لوگ تھے جو تجربہ گاہ سے منسلک تھے انہوں نے بھی تجربہ گاہ کو اس لئے چھوڑ دیا کہ انہیں حکومتی سرپرستی میسر نہ ہو سکی اور وہ پھر اپنی فکر معاش میں مجبوراں لگ گئے تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم کچھ تجاویز پر بات کریں گے جو کہ سائنسی علوم میں ترقی کا باعث بنیں گی مسلمانوں کے لئے تو چند تجاویز پر بات کر کے انشاءاللہ ہم اپنی سبق کو مکمل کریں گے تو سائنسی علوم کے آئی آئے نو کے لئے جو عام تجاویز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی تجاویز یہ ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ سائنسی علوم کی اہمیت سائنسی علوم کی افادیت کو واضح کریں اور اس حوالے سے اسلام کا جو نقطہ نظر ہے اس کو واضح کریں تاکہ ہمارے طلباء اور ہماری نسل نو جو ہے سائنس کی اہمیت اور سائنس کی افادیت کو سمجھ سکے اور اس کی طرف ان کا شوق اور میلان ہو سکے اور اس بات کی بھی وضاحت کی جائے کہ اسلام اور سائنس ایک دوسرے سے متصادیم نہیں ہیں بلکہ اسلام اور سائنس کا آپس میں چولی دامن کا تعلق ہے تو یہ وضاحت کی جائے گی تو وہ لوگ جو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں سائنس کو یا سائنس کے پڑھنے پڑھانے کو اسلام سے متصادیم قرار دیتے ہیں تو وہ بھی پھر اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ بھئی اسلام کا تعلق ہے سائنس کے ساتھ یہ سائنس جو ہے اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اگر سائنس نہیں پڑھیں گے تو اس کے بغیر اسلام پر بھی عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا تو اس لیے عامیت اور رفادیت کو واضح کرنا پڑے گا دوسری تجویز یہ ہے کہ مسلمان طلبہ کو خاص طور پر کہ ان کے جو اسلاف ہیں جو بڑے بڑے مسلمان سائنس دان گزرے ہیں اور جنہوں نے بڑے بڑے کارہائی نمائی سر انجام دیئے ہیں ان سے آگاہ کیا جائے اور ان کے جو کامیابیاں ہیں اور ان کے جو کارہائی نمائی ہیں وہ مسلمان طلبہ کو بتلائے جائیں تاکہ ان کے اندر بھی سائنسی علوم کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو ایسے ہی عام طور پر یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ غیر مسلم اقوام ہی سائنسی علوم میں سب سے آگے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو دور کیا جانا چاہیے اور احساس کم تری کو مسلمانوں کے اندر سے نکالا جانا چاہیے اور بتلانا چاہیے کہ یہ ساری اجادات جو ہیں سائنسی علوم میں یہ صرف غیر مسلموں کی ہی نہیں بلکہ مسلمانوں نے بھی ان فیلڈ میں ان شعباجات میں بڑی خدمت سر انجام دیئے بڑے کارہائی نمائی سر انجام دیئے ہیں تو مسلمان طلبہ کے اندر سے یہ جو احساس کم تری ہے اور جو یہ غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جانا چاہیے ایسے ہی مسلمان طلبہ کے اندر خود مختاری پیدا کی جانی چاہیے کہ مسلمان طلبہ جو اس بات کا احساس ان کو دلائے جائے کہ پچھلے زمانے میں جتنی بھی اہم ترین اجادات ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کی ہی ہیں اور طلبہ کے اندر خود مختاری پیدا کی جائے اور ان کو احساس کم تری سے نجات دلانے کی کوشش کی جائے ایسے ہی ایک تجویز یہ بھی ہے کہ طلبہ کے اندر حب الوطنی کا جذبہ پیدا کیا جانا چاہیے کیونکہ جیسے ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں پڑھا ہے کہ حب الوطنی کا جذبہ ہی تھا ان کے اندر جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا تو ایسے ہی ہمیں بھی طلبہ کے اندر حب الوطنی کا جذبہ پیدا کیا کرنا ہے تاکہ طلبہ ملک قوم اور وطن کے لیے کارہ نمائے سر انجام دے سکیں ایسی ایک تجویز یہ بھی ہے سائنسی ترقی کے لیے کہ جو سرکاری سکول ہیں سرکاری سکول ہیں یعنی سرکاری سطح پر سائنسی تعلیم کا بندوبست کیا جانا چاہیے اور ایسے ہی یہ بھی بات ہے کہ جو ہمارے سکول ہیں ہمارے کالیج ہیں ان میں سائنسی علوم پڑھانے والے جو اسازہ ہیں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں ان کے لیے ایک عملی تربیت گاہ بھی ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ صرف مزامین پڑھائے جا رہے ہیں اور تجربہ گاہ موجود نہیں بلکہ تجربہ گاہ کا لیبارٹری کا موجود ہونا بھی ضروری ہے اس کا ہر سکول میں ہر کالیج میں بندوبست کیا جانا چاہیے تاکہ طلبہ اپنے حاصل کیے گئے علم کو تجربہ کی کسوٹی پر رکھ سکیں اور تجربہ کر سکیں اور اپنے تصورات کو ایک عملی جامع پہنا سکیں تو اس لیے تجربہ گاہ کا لیبارٹری کا موجود ہونا ہر سکول اور کالیج میں ضروری ہے یہ سائنسی ترقی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے گی ایسی ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ہمارے سکول ہیں ہمارے کالیجز ہیں ان میں سنتی اور فنی تعلیم کا بھی بندوبست کیا جائے تاکہ طلبہ جو ہیں وہ فنی اور سنتی تعلیم سے واقف ہو سکیں اور ایک تجویز بڑی اہم ہے کہ جتنے بھی طلبہ اور اسازہ ہیں جو سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں سائنس ان کا شوق ہے اور انہوں نے سائنس کو اپنا اورنا بچھونا بنایا ہوا ہے تو ایسے طلبہ اور ایسے اسازہ کی مالی مدد کرنی چاہیے اور اس حوالے سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جانا چاہیے اور ان کو سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے تاکہ یہ سائنس میں بڑے کارہائی نمائی سر انجام دے سکیں ایسے ہی اہم تجویز یہ بھی ہے کہ جدید لائبریری کا قیام طلبہ میں مزید شوق پیدا کرے گا اور اسی علوم میں ترقی کے ایک باعث بنے گا تو طلبہ کو جدید تحقیقات سے آگاہ رکھا جائے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے جدید قسم کی لائبریری کا قیام عمل میں لائے جائے تاکہ طلبہ جدید تحقیقات سے متعلق اور ان کے نظریات کے حوالے سے آگاہی حاصل کر سکیں تو یہ جدید لائبری قائم ہو گئی تو اس سے بھی سائنس کو رواج ملے گا سائنس کو ترقی ملے گی ایسے ہی طلبہ کے اندر سائنسی شعور بیدار کیا جائے اس سلسلے میں ریڈیو ٹیلی ویزن نخبرات رسائل اور سوشل میڈیا وغیرہ یہ اپنا مصبت کردار ادا کر سکتے ہیں ان کے ذریعے طلبہ میں سائنسی شعور بیدار کیا جا سکتا ہے ایسے ہی ایک موثر تجویز یہ بھی ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو ہم باہر سے مگواتے ہیں میں درامت کرنی پڑتی ہیں تو ان کو ہم کوشی کریں کہ اپنے ملک میں ہی بنانا شروع کر دیں یا اس کی جو ضروریات ہیں اور اس سے متعلقہ سیکھنے سکھانے میں جو ضروریات ہیں گورنمنٹ کو چاہیے حکومت کو چاہیے کہ ان کو پورا کرے اس کے ماہرین پیدا کرے اور تاکہ اس چیز کو اپنے ملک میں ہی مینوفیکچر کر سکے بنا سکے تو اس لئے جن کو چیزوں کو ملک خریدتا ہے دوسرے ممالک سے تو کوشی کرے کہ جی اس کو اپنے ملک میں ہی بنانا شروع کر دیا جائے ایسے ہی ایک موثر تجویز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے کوئی نئی چیز بناتا ہے تو اس موجید کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے اس نے کوئی بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بنائی ہے تو اس کی حوصلہ افضائی کریں تاکہ وہ آگے کوئی بڑی چیز بڑا کارنامہ سر انجام دے سکے اور اگر اس نے کوئی چیز بنائی ہے اور ہم اس میں خامیاں نکالنے لگ جائیں اس کی برائیاں بیان کرنے لگ جائیں تو جس سے اس کی حوصلہ شکنی ہوگی اور پھر وہ دبائی کوئی چیز بنانے کے لئے تیار نہیں ہوگا اور سرکاری سطح پر بھی اس کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے تاکہ وہ مزید آگے بڑھنے کے لئے اپنے قدم اٹھا سکے ایسے ہی جو طلباء تحقیق کرتے ہیں سائنسی علوم پر تحقیقات کر رہے ہیں تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس تحقیق میں جو رکاوٹیں آتی ہیں یا جو حائل ہیں رکاوٹیں ان کو دور کیا جائے اور اگر کوئی مسائل ہیں تو ان مسائل کو حل کیا جائے اگر حکومت ان پیچیدہ مسائل کو حل کر دے گی تو بہت سے لوگ اس میدان میں اپنی ذہانت کا لوہا منوا سکیں گے اور اپنے ملک اپنی قوم اپنے وطن کے لئے خدمت سر انجام دے سکتے ہیں اور ملک کا نام موچا کر سکتے ہیں تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ جتنی بھی تحقیقات میں ہائل رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کریں ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے ذہین طلباء ہوتے ہیں جو ڈاکٹر بن چکے ہوتے ہیں سائنس دان بن چکے ہوتے ہیں ان کی ملک میں قدر نہیں کی جاتی تو پھر وہ اپنے آپ کو باہر ممالک میں لے جاتے ہیں اور باہی جانے کو ترجیح دیتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے کہ ان کی یہاں پر قدر نہیں ہو رہی وہ یہاں پر اپنی صحیح طریقے سے خدمات سر انجام نہیں دے رہے یا ان کے ذہن میں جو بڑا ایک تصور ہوتا ہے بڑی تصویر ہوتی ہے کہ جی وہ ملک کے لئے کچھ کر سکیں تو یہاں پر ایسے وسائل ان کو میسر نہیں آرے ہوتے تو اس لئے وہ سوچتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں تاکہ ہم اپنا شوق پورا کر سکیں تو ایسے نوجوانوں کے بارے میں حکومت کا یہ فرض ہے کہ ایسے ذہین طلباء کو ایسے ذہین نوجوانوں کو باہر جانے سے روکیں صرف روکیں ہی نہیں بلکہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے لئے ملک میں ہی بہترین روزگار کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ مناسب روزگار کی تلاش میں باہر جانے سے بچ جائیں جب ان کو بہترین روزگار یہاں پر مل جائے گا اور ان کے شوق کی تکمیل ہو رہی ہوگی وہ اپنی خدمات صحیح طریقے سے ملک اور قوم کے لئے سر انجام دے رہے ہوں گے تو پھر ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس لئے حکومت کا یہ فرض ہے کہ ان کو بہترین روزگار فراہم کریں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہمارے ملک کے ذہین ترین افراد جو ہیں وہ بیرون ملک روانہ ہو جاتے ہیں اور ملک جو ہے وہ پھر بے آرومددگار رہ جاتا ہے حالانکہ ملک نے اس کو پر انویسٹ کی ہوتی ہے اس کو تیار کیا ہوتا ہے اور اسے فائدہ غیر اٹھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک علمیہ ہے ہماری بالخصوص ملک پاکستان کے لیے کہ یہاں سے بہت سے لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ ان ممالک کی خدمت کرتے ہیں ان اقوام غیروں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کی خدمت سر انجام نہیں دیتے تو لہٰذا یہ کچھ تجاویز تھیں جن پر ہم نے گفتگو کی ہے اگر ان پر عمل کیا جائے تو امید ہے امید کا انشاءاللہ یقین ہے اللہ تعالی کی ذات سے کہ ہماری ملک میں ہی اور بطور امت مسلمہ کے امت مسلمہ میں بھی بہت سے مسلمان سائنسدان پیدا ہوں گے جو اپنی اپنی جگہ بڑی بڑے خدمات سر انجام دیں گے تو سبق کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جی آج ہم نے کچھ تجاویز پر گفتگو کی ہے جن پر عمل کر کے سائنسی علوم میں مسلمان دوبارہ ترقی کر سکتے ہیں اگر پیپر میں پوچھ جائے بڑے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ جی مسلمانوں کے موجودہ سائنسی انحتاط کے اسباب پر تفسرہ کریں اور نیز ان تجاویز نیز تجاویز نے کہ کس طریقے سے مسلمان دوبارہ سائنس میں ترقی کر سکتے ہیں تو یہ پہلا حصہ سوال کا جو ہے یہ تو ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں یہ تجاویز والا جو حصہ ہے کہ دوبارہ سائنس کیسے ترقی کر سکتی ہے مسلمانوں میں تو یہ چند تجاویز ہم نے پیش کی ہیں ان کو اوپر عمل کر کے مسلمان دوبارہ ترقی کر سکتے ہیں تو آگلے سبق سبق نمبر تین تالیس میں انشاءاللہ ہم موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہے اسلامی دنیا میں سائنسی ترقی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ کہ اسلامی دنیا میں موجودہ جو سائنسی ترقی ہے اس کی کیا صورتحال ہے انشاءاللہ تفصیل گفتگو کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں